السلام علیکم سوئنٹس آج ہم کریں گے چپٹر نمبر نائیڈین رسک ای نمیڈیکل کوسٹنز ہوں گے نائیٹین فوانٹ ون تو نائیٹین فوانٹ سکس پہلا کوسٹن ہے ہمارے پاس پارٹیکل کارڈ پائیون لیز آن دا ایبریج انلی آباوڈ 2.6 پاوریس منس سیٹھ سیکنڈ ون ریس این دا لیبورٹری کہ ہمارے پاس ایک پارٹیکل ہے جس کا نام کیا ہے پائیون اس کی جو ایوریج لائف ہے ایوریج لائف وہ کتنی ہے ڈیوارٹری میں وہ 2.6 10 to power is minus 8 seconds It then changes to another form اس کے بعد اس کی جو فارم ہے اس کی شکل ہے وہ change ہو جاتی ہے How long would such a particle live when shooting through the space at 0.95 speed of light تو اگر جو ہے اس کو ہم space میں shoot through کرتے ہیں shoot through means کہ اس کی frame of reference کو ہم change کر دیتے ہیں اور ایسی frame of reference جو constant velocity speed of light کی velocity یہ جو speed of light کی جو حصہ 0.95 اس کے مطابق اس کو ہم run کرواتے ہیں space میں تو اس کی لائف پر کیا فرق پڑے گا کتنی اس کی ایوریج لائف ہوگی اچھا ہمارے پاس velocity کتنی ہے 0.95 speed کیا ہے speed of light speed of light کا اتنا حصہ 0.95 ٹھیک ہو گیا proper lifetime کتنا ہے ہمارے ڈی نارڈ سے شروع کریں کہ مارے پاس یہ given ہے 2.6 10 to power اور اس منس 8 سیکنڈ time ڈیلیشن ہم نے معلوم کرنا ہے کہ کتنی time ڈیلیشن ہوگی اس میں اگر ہم کیا کرتے ہیں شروع کرتے ہیں space میں کس کو پائیون کو کتنی speed ہوگی 0.95 speed of light ہمارے پاس یہ فاربولا ہے t is equal to t not over under root 1 minus v square over c square اچھا v کی جگہ ہم کیا پڑھ کر دیں گے 0.95 c clear c square ہوگا نیچے بھی c square ہے تو cancel ہو جائے ٹھیک ہو 0.95 square ہمارے پاس پچے گا تو یہ میں پتا ہے t not جو question میں تھا اب اس کو ہم نے جو ہے solve کیا ہے اور solve کرنے کے بعد ہمارے پاس جو یہاں پہ answer آگیا ہے 8.33 10 to power is minus 8 second آپ دیکھیں time میں کتنا change آگیا ہے پہلے کتنا تھا 2.6 10 to power is minus 8 اب دیکھیں 8.33 2.6 سے 2.33 یعنی اتنا change آیا ہے تو time dilation actually ہے کیا time dilation میں کیا ہوتا ہے ہوتا ہے وہ absolute quantity نہیں ہے اگر دیکھیں پہلے یہ تھا اب یہ ہو گی ٹھیک ہو گیا it depends upon the motion of frame of references میں نے بھی بتایا آپ کو کہ اس frame of reference کو change کر دیا تھا پہلے ہم نے ارتھ کی بات کر رہے تھے laboratory کی بات کر رہے تھے وہ frame of reference جب میں سپیس روکیٹ ٹرابلنگ ایٹ 0.8 سپیڈ آف لائٹ فروم اس از میر فروم ارتھ کہہ رہے ہم نے جو ہے وہ میس کی کلکولیشن کی ارتھ پہ ہمارا رہے frame of reference کے در تھا ارتھ پہ تھا اور میس کی تنا تھا من کا سیونٹی کیجی کا آدمی تھا اس سپیڈ کیا رکھی 0.8 سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ اب ہم نے اس کا میس معلوم کرنا ہے کلیر ہو گیا جو ہم ارتھ پہ میر کر رہے ہیں اچھ اس میں کتنی چینجنگ آگی پہلے کتنا تھا 70 kg تھا اوکے ہمارے پاس یہ فرمولہ ہے m is equal to m 0 ڈر ڈر روٹ 1 منس 20 سکیر آور سی سکیر تو اسی طرح پچھلے question کی طرح velocity 0.8 سی کریں گے سی سکیر ہو کا سی سکیر اور سی سکیر کینسل ہو جائیں 0.8 لیں گے تو اس کا 0 0.64 آجائے 0.64 میں سے 1 منس کریں گے تو 0.36 آجائے گا اور اسی طرح m آجائے گا ہمارے پاس 116 7 kg اب دیکھیں کتنا ڈیفرنس آگیا ہے یعنی کہ mass میں بھی variation آگئی ہے تو mass variation کیا ہوتی ہے ریزلٹ mass of an object is varying quantity اسی طرح جیسے time جو تھا و varying quantity تھا اس طرح یہ 19.3 find the wavelength of photon ہم نے photon کی wavelength find کرنی ہے اب اگر اس کی energy find کرنی photon کی ہم نے کیا find کرنی energy find کرنی ہے اگر ہمارے پاس radio کی wavelength جو ہے وہ دے دی گئی ہے green light کی wavelength ہے x-ray کی wavelength ہے clear ہو گیا ہم energy of photon find کرنی ہے کیونکہ radio waves میں سے photon نکلتے ہیں green light میں سے photon نکلتے ہیں x-rays میں photon emit ہوتے ہیں تو اس کی photon energy کتنی ہوتی ہے radio wave میں سے green light میں سے x-ray میں سے اچھا پہلے ہمارے پاس e is equal to hf ہوتا f کو ہم لکھ سکتے c over lambda اچھا اس کو lambda 1 ہمارے پاس lambda 1 100 میٹر اس کی ہم نے کی تو ہمارے پاس یہ آنصر آگیا جہول میں آگیا کھلیر ہو گیا اچھا تو یہ ہمارے پاس جو اس کا آنصر آگیا ہے اب ہم اس ہی طرح سے کریں گے کہ ہمارے پاس جو یہ ہمارے پاس یہ نینو میٹر میں ہے ٹھیک ہو گیا یہ یہ پہ n آئے گا اور یہ پہ نینو 10 to power is آہ مائنس 9 آئے گا یہ میں نے کی ہو گیا تو اچھا اب نینو میٹر میں ہے 5 5 0 نینو میٹر اس کو ہم نے سیپریٹلی کیا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ویلیوز ہیں یہ 6.63 ملٹیپلائی بائی 3 کیلکلیٹر کے ساتھ کریں جو آنسر آئے گا اس کو ڈیوائیڈ کریں 550 کے ساتھ آپ کے پاس یہ چیز آ جائے کلیر ہو گیا اب اس کو کیلکلیشن کیا 9 پلس 8 17 ہو گیا 17 سے پلس 17 ہے اور یہ منس 34 ہے تو کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا مائنس 17 آ گیا کلیر ہو گیا اب یہاں پہ ہم نے کیا کہ یہ جول میں آیا اس کو ہم نے الیکٹرون وولٹ میں کنورٹ کرنا تو کیا کریں گے 1 الیکٹرون وولٹ ہوتا 1.6 10 to پاور منس 19 تو اس کے ساتھ جیسے ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ جول نہیں رہے گا یہ کیا ہو گا الیکٹرون وولٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم نے اس کو الیکٹرون وولٹ میں کنورٹ کیا ہے تو یہ ہمارے پاس آنسر آجائے گا یہ یہ ٹھیک ہو گیا تو یہ 10 to power is 2 تھا تو 2 نکریز کرے گا یہ کیا رہا ہے لیفٹ ایکس رے کی ویبلنگ فائنڈ کریں گے ای 3 اس ایکو ڈو ایکس سی اور لیمڈا 3 تو لیمڈا 3 ہمارے پاس کیا ہے ویبلنگ آف ایکس رے 0.2 نینو نینو کے ادھر 10 to power is minus 9 اس ہمارے پاس انرجی آجائے گی ایکس رے فوٹان آجائے گی یہ ہمارے پاس تھا جول میں اور جول میں ہم نے کس میں کنورٹ کیا الیکٹرون وولٹ میں اور کتنا آگیا 6215.6 الیکٹرون وولٹ اچھا تو اس کے بعد ہمارا اگلا کوسٹن ہے یلو لائٹ آف 577 نینو میٹر ویبلنگ is انسیڈنٹ اور ناسیزیم سرفیس کہ ہمارے پاس یلو لائٹ ہے اس کی ویبلنگ اتنی ہے اور وہ کہاں پہ فعل کرتی ہے سیزیم سرفیس کے اوپر دا سٹوپنگ وولٹ فاؤن ٹو بی 0.25 وولٹ اور اس کا سٹوپنگ وولٹ جو گیون ہے 0.25 وولٹ ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے دا میکسیم کائنیٹک انرجی آف فوٹو فوٹو الیکٹرونز ایسے الیکٹرونز جو لائٹ کے فاعل کرنے سے امیٹ ہوتے ہیں وہ فوٹو الیکٹرونز ہوتے ہیں ان کی انرجی فائنڈ کرنی ہے سیکنڈ ہمارے پاس کیا ہے دا ورک فنکشن آف سیزیم اور جو ورک فنکشن ہے سیزیم میں وہ کتنا ہوا ہے اس کو فائنڈ کرنے ورک فنکشن کیا ہوگا الیکٹرونز کو ایجیکٹ کرنے میں جتنی بھی انرجی کنزیوم ہوگی وہ کیا ہوگا ورک فنکشن ہوگا ٹھیک ہو گیا اچھا جی تو یہاں پہ ہمارے پاس ویبلت ہمیں گیون ہے فائیو ہنڈر سیونٹی سیون نینو میٹر اس کو ہم نے نینو کو بجائے کیا لکھ لیا ٹین ٹو پاور اس مائنس نائی نینو اس کے ایک پل ہوتا ہے سٹوپنگ وولٹیج کیا ہے زیرو پوائنٹ ٹو فائی فول ہم نے دو چیزیں فائنڈ کرنی ہے پہلے ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے کینیٹک انرجی ہوتی ہمیں بات ہمارے پاس چارج کی میں پتا ہے کتنی ہوتی ہے 1.6 10 to power minus 19 ان کو multiply کیا ہمارے پاس 0.4 10 to power minus 19 آگیا اگر یہ پوائنٹ left to right ایک digit increase کرے گا یہاں پہ آئے گا تو یہ کے وجہ کہ 10 to power minus 20 ہو جائے جا جا ٹھیک پہ پڑھا تھا اینڈ پہ جو آئنسٹائن کی سجیشن تھیں ٹھیک ہو گیا تو یہ اس پہ آپ نے پڑھا تھا work function تو اچھا تو یہ جو ہے پلانکس constant ہے اس کی value constant یہ آپ نے یاد رکھنا ہے c speed of light کی value constant اس کو بھی یاد رکھنا ہے lambda wavelength ہمیں given ہے ابھی ہم نے value معلوم کی ہے اس کی ہم نے calculation میں یہاں پہ کی ہوئی ہے تو اسی طرح سے کیا کرنا ہے آپ نے یہ powers ہیں کو ایک جگہ گھٹھا کر لیں اور 6.63 multiply by 3 کریں اور پھر اس کو divide کر دیں 577 کے ساتھ answer آج clear ہوگیا further calculation کرنی ہے اب یہاں پہ میں نے کیا کیا یہ 10 to power minus 20 تھا ادھر بھی 10 to power is minus 20 بنانا تھا تو کیا کیا ہم نے left to right 3 digits increase کی point کو increase کروائی یعنی point یہاں پہ تھا 1 2 3 یہاں پہ آیا 34.4 ہو گیا تو minus 3 ہوا تو minus 3 کو کلیر ہو گیا تو 10 to power minus 20 کو کامل لیا یہاں پہ آ جائے 34.4 minus 4 آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اور 34.4 میں سے minus 4 کو کریں گے تو کیا جائے گا 13 point 4 کلیر ہو گیا تو یہ ہی اس کا answer آ جائے تو یہاں پہ ہم نے اس کو elege ووٹ 19.5 x-rays of wavelength 22 picometer are scattered from a carbon target اب یہاں پہ competent effect ہوا ہے ٹھیک ہو گیا کہ scattered ہوئی ہیں carbon target تھا اسے x-rays کیا ہوئی ہیں scattered ہو گئی ہیں ان کی wavelength کتنی تھی 22 picometer the scattered radiation is being viewed at 85 degree to the incident beam اب ہم نے جو دیکھا ان کے دمیان scattering ان کے دوران جو angle تھا وہ کتنا تھا 85 degree what is competent shift ملوم کرے competent shift کیا ہوتا ہے actually competent shift یہ ہوتا ہے کہ جو wavelength میں variation آئی ہے اس کو competent effect بولتے ہیں تو یہاں پہ competent effect ہمارے پاس یہ دیکھیں change in wavelength یہ ہمارے پاس ہوتا ہے کونسٹنٹ نہیں تھی صرف angle ہمیں دیا گیا تھا کلیر ہو گیا یہاں پہ ہم نے angle پٹ کیا ہمارے پاس change in wavelength 22.2 10 to power minus 2 meter آ گیا last question ہے 19.6 19 kilo electron volt x-ray photon is fired at a carbon target and competence scattering occurs اچھا یہاں پہ بھی competent effect جو ہے وہ نے observe کیا کہ ہمارے پاس x-ray کتنی تھی 19 kilo electron volt ٹھیک ہو گیا تو اس نے کیا کہ carbon target کے ساتھ اس کی interaction ہوئی scattering ہوئی کہ x-ray find the wavelength of incident photon تو جیسے ہی x-ray x-ray کی x-ray photon جو تھے وہ incident ہوئے کس کے ساتھ carbon target کے ساتھ اس وقت اس کی wavelength کیا تھی ہم نے find کرنی ہے and wavelength of scattered photons اور جو scattered ہوئے after interaction جو scattering ہوئی ہے photon کی وہ اس میں angle جو ہے وہ 30 degree بنا ہے تب wavelength کیا تھی اور 60 degree اس میں angle بنا ہے scattering کے دوران اس وقت wavelength کیا تھی x-rays photon کی ہمیں پتا ہے کہ یہ given ہے 19 kilo electron volt to power is 3 تو اس کے ساتھ electron volt 1 point 6 10 to power minus 90 یہ ہم نے کیوں کیا electron volt میں تھا ہم اس کو جاول میں convert کرنا جا رہے ہیں تو نائج جو جاول میں e equal to hc over lambda ہوتا ہے hc over اب یہاں پہ lambda کو ہم نے الگ کر لیا کیونکہ lambda کی value چاہیے تھی lambda کیا ہے this is the wavelength of incident photon ٹھیک ہوگئے ہم یہ find کر رہے ہیں اس لئے lambda کو separate کیا ہے h اور c value constant ہوتی ہے وہ اپنے یاد رکھنی ہے 8 1 2 10 2 power minus 12 میٹر ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کرنا ہے wavelength of scattered photon after interaction scattering ہوئی ہے ہم نے معلوم کرنا ہے ہمارے پاس angle 30 degree ہو ہمیں پتا ہے ہوتا h over m0 c 1 minus cos theta تو یہاں پہ اس کو ہم ایسے بھی لگ سکتے ہیں lambda جو lambda bar ہے اور یہ minus lambda ہے lambda bar show کر رہا ہے after interaction what is the change in the wavelength after interaction ٹھیک ہو گیا after scattering کہہ لیں آپ after scattering the change in the wavelength اس کو ہم lambda bar سے کہیں گے اس کو ہم نے separate کر لیا وہ find کر na تھا یہ minus lambda چلا جائے گا پلاس ہو اب ہم نے ساری values کو put کر دیا صرف ہم نے theta جو ہے وہ 30 degree اور lambda یہ جو تھا wavelength of incident wavelength تھی یہ ہم نے بہنڈ کی ہوئی تھی وہ کیا تھی یہ ہم نے calculate کی ہوئی تھی وہ سارے پھوٹ کر دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیس پھوٹ یہاں پہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے 10 to power minus 12 pico کے ایک score میں p لکھ لیا تو ہمارے پاس wavelength آئی ہے جب ہمارے پاس angle کیا تھا 30 degree تھا اس میں جو wavelength میں change ہے وہ 41.1 pico meter آیا اب second ہمارے پاس تھا جب ہمارے پاس angle کی 60 degree ہو گا اس وقت ہمارے پاس کتنا change آئے گا یہاں پہ ہم نے 60 پھوٹ کر دیا procedure وہ ہی ہے جو rough work میں نے کیا ہوا اس طرح سے ہے یہ بھی آپ نے اس طرح سے کیا کرنا ہے اس کو solve کر لینا ہے یہ pico میں آ جائے گا پی کو کس کے اقل ہوتا ہے 10 to power minus 12 تو یہ ہمارے پاس 15 pico meter آ گیا wavelength میں change ہمارے چینل کو subscribe اور bell icon پہ ضرور کی لئے کی جائے تا کہ آپ کو نئی ڈیز جو ہیں وہ ٹام کے ساتھ ساتھ ملتی رہی ہیں